یورپ امریکہ سے پیسے کماتے ہیں پاکستان آتے ہیں سب سے پہلے آگے دو ترہیاں خرید تھے لاکھ لا نتے ناجکاندیاں دشمنیاں تھے ساری ساری رات اب آئی فائرنگ کردے رہنے نے سویرے پتہ لگدہ بندہ کوئی بھی نہیں مرے جیسے نون کا دور تھا تو میرے بائی فوت ہوگے تو ان کا کل تھا تو کل سے آگے پولس نے چھپا مار کے مجھے اور اصلہ پکڑ لیے تاجی خوکر نے میرے خیال میں اپنی زندگی میں کسی کا ایک روپیہ نہیں کھایا اگر کسے لکار رازی نامہ مڑے تو وہ ضرور وار لے رازی نامہ اللہ دی رحمت ہوتی میرے چارہ گھر کو نوید ہو صفے دشمنہ کو خبر کرو وہ جو کرز رکھتے تھے جان پہ وہ حساب ہم نے چکا دیا کلہ چور میں سب سے پرانی دشمنی کس کی ہے اس علاقے کے امن کو بحال کرنے کے لیے کس نے گربانیاں دیں آج آپ کو کچھ حقائق بتانے جا رہا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی برائے سابق وفاقی وزیر کمانڈر چودری وجات حسین جناب چودری فاروق افکن آف کلا چوٹ کریں گے ان سے کھٹے مٹھے سوال ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ان کے کچھ ایسے دوستوں کے بارے میں بھی جو کہ ان کے ہمیشہ حسار میں رہتے ہیں اور ان کے بڑے قریبی دوست ہیں ان کے بارے میں جانیں گے اور آج بلخصوص اس انٹیویو میں بتائیں گے کہ اس خاندان نے کتنی قربانیاں دی ہیں کتنے نقصانات کروائیں ہیں اور ان کی سیاست کا محور کیا ہے اور ان کی دشمنی کا آغاز کب ہوا اسلام علیکم چوٹر صاحب والیکم اسلام اللہ شکر جی مہربانی اعوذ باللہ ہے منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کامران بڑھ صاحب تو اڑا بہت شکریہ تسی تشریف لے اندھی ہے میرے بھی چلو دنیا دے کچھ چار پانچ دس فین ہوندے لیکن میں تو اڑا فین تو اڑے انٹرویو تو اڑی گفتگو دا انداز منہوں میشہ بڑا پسند ہوندہ میں یہاں نیک دعا ہاں تو اڑے نالنے اللہ تعالیٰ تو اڑے عزت مرد بیچو اور اضافہ کریں سیاست میں پہلا قدم آپ کا میں چھوٹی جی عمر جو بیرونے ملک چلا گیا تھا اٹھاناوی سال بھی عمر جی اے فیضہ ریزلٹ میں باہر جا کے سنے آسی اگو میں میند مزدوریوں جو پہا گیا چھوٹے موٹے کاروبار کر دا رہا کچھ عرصہ میں میڈلیس تک جا رہا چھوٹی تو چھوٹی مزدوری بھی کی تھی وڈے تو وڈہ کاروبار بھی کی تا اوہ تو بعد میں امریکہ چلا گیا اٹھے جا کے بھی اپنے میند مزدوری کام کاروبار کر دا رہا تقریبا زندگی دے تری سال میں بیرونے ملک جا رہے میری جوانی بھی اٹھے گزری پنجابی جکہ میں نے ادھکڑ ہو گیا اٹھے دوزار پانچچے فر میں واپس آیا انیس سو پچھتر تھی گیا تو دوزار پانچچے واپس آیا آپ کی دشمنی کب شروع ہوئی؟ دشمنی تے بیسیکلی کامران صاحب دشمنی پہلی سب تو گالے کے ایک بدنصیبی تے بدبختی ہندی یہ جیڑے کاروبی بڑے کوئی خوشی دا یا فخر دا یا کوئی گال نہیں بزاتے خود ایک بدبختی ہے اور زلت دا دوسرا نہ آئے دشمنی انیس سو انہترچ ساڑھی دشمنی شروع ہوئی سی تے او اس وڑے ایفہ یار تے لہیا جاندہ سی چھا بیڑا آج کال ایفہ یار تے لہیا جاندہ وقت وکوہ جی جی او دے گئے ہندہ داس بجے گیارہ بجے پانچ بجے تی او دو شروع ہوئی سی جدو ایفہ یار تے لہیا جاندہ سی چھا بیڑا دپیر بیڑا شام بیڑا تے کفتہ بیڑا ٹھیک ہے جی او جڑی پہلی ایفہ یار چوکھے بڑے مرڈر ہوئے سان او اس ایفہ یار تے لہیا گیا سی وقت وکوہ اچھا بیڑا تے نائنٹین سکسٹین نائن مطبعہ یہ دی میں تفصیل چھ نہیں جانا چاہتا ساڑھے بعد جرازی نامیں ہوگئے دشمنیاں ختم ہوگئی ہیں بہت زیادہ بندے نقصان ہوئے اس میں پہنتی تو چاری بندے ساڑھی دشمنی جو نقصان ہوئے ایک آپ کے ویر میں جی دے جو میرے تین چچازاد ایک میرا پائی تو دو چچازاد پائی بھی نقصان ہوئے باقی ساڑھے سجن ساتھی اس اتنا محالف فریق بھی قتل ہوئے انہوں نے سجن ساتھی بھی قتل ہوئے یہ باعث شرم نے کرنا کوئی باعث فخر نہیں انسانیت دا تنا انسانیت دا ایک کام ہے اللہ تعالیٰ فرمانے نے کہ ایک انسان دی موت جڑی ہے کل پوری دنیا کائنات دی ہوتی ہے یہ نو تے دیتے میں اس موضوع تو نہیں گال کرنا چاہتا بس اس موضوع تو میں چھوٹا جا پیغام دینا چاہنا کہ میں آج تک جنہیں دشمردار کا آرسان زندگی جو بڑی باری ہونا دے دیوے بجھ دے دے بڑھ دے 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 بکے ٹھیک ہے جی عام لوگ کانو یہ دو موہ ساپ ہوندہ ہے دشمری یہ دے دو موہ ہوندہ ہے اگ یہ بھی ساپ دا موہ ہے تو پچھے بھی ساپ دا موہ ہے یہ پاس ہے جاؤ تو انو فائدہ کوئی نہیں یہ دے جو نقصان 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 در نقصان ہے جاننی مالی عزت دا ہر طرح نقصان زیادہ تر لوگ کامران گوڑی چلا میں نے اپنا ناک رکھنوا تے وہ میرا ناک نہیں رہندا جی میں جناک رہا تو میرا ناک نہیں رہندا وہ جیڑے پہلی گوڑی چل دی ہے وہ کدھر ٹوڑ جاں بھی ہے وہ دا کوئی پتا نہیں لگتا تے ناڑی ہو دے ناک بھی ٹوڑ جاں دا نا آئی ٹا کسے نا گوڑی دا پتا لگا کدھر گئی ہے تے نا کسے ناک دا پتا دشمنی کے بعد وہ جیڑا رکھنوا تے ناک بندے کاردے نے وہ پہلی گوڑی دے ناڑی ٹوڑ جاندہ ناک ریندہ ہی کوئی نہیں پیچھے یہ لیویچے بندے جیل کٹ کے اندے نے میں ہی جیل کٹ کے ہیں آپ نے کتنا عرصہ جیل میں تقریباً کوئی سات سال رہے ہیں چھے سات سال وہ جیڑے جیج حضرات یا دالتاں بندے نو بری کر دی میں بھی بری ہویا تو ایک عام جی لفظ لہ دینے جی انو با عزت بری کیتا میں ایک واری چیز جستہ صاحب نو خاتھ لکھیا جیل جو بڑا سٹڈی کیتا جیل دیلات نو موقع لاب گیا میں انہوں خاتھ لکھیا میں ہاں جناب ایک میربانی کریا کرو جیڑے بڑے بندے نو بری کر دے تے لکھیا کرو جی انو بے عزت بری کیتا مذہبت تھانا کچیری کڑیاں حوالاتاں منچی خاناں بخشی خاناں پیشیاں وہ دے جی عزت کتے رہ جاندی بندے وہ بندہ جیڑا بری ہوکے انہوں دے یہ نا سمجھے با عزت بری ہوکے سمجھو بے عزت بری ہوکے دو چار سال جو کو جیڑا نڑ ہوئے ہم دے وہ دے جی عزت میں عزت نا پیشلے ہندی رہ جاندی ہے نا پڑی رہ جاندی ہے تے دشمنی واسطے بطور خاص میں انہوں کدے بھی اپنے واسطے کوئی تمگا یا باعث فخر نہیں سمجھا یہ دے جی ایک قدم میں آنگاں پوٹے ہیں تے دس قدم میں پیشاں پوٹے ہیں میں انہوں میشہ باعث شرم بھی سمجھے ہیں اور بعد بختی بھی انہوں سمجھنا تے او دے جو بعد ہو خاندان بھی نقصان ہویا اسی بھی نقصان ہوئے لیکن ایک علمہ کراوا جیڑا ساڑا محالف سی فاکو یا او دے لوائکین سانا کبر دے مشتاک دے اساں بڑے قتل ہوئے بڑی دشمنی ہوئے لانچران تا گلان گیاں گرنیٹان تا گلان گیاں ایک دوسرے تے چلائے لیکن اج تک اساں دمہ کرانے ایک گارل نہیں کسے نکٹی راجی نامے کے بعد نا جی نا ویر دے ویچ بھی فیر کی تا گارل نکٹی تیاں پیڑا نو ویچ نی لے آندا نا اونا زندگی ساڑیاں نو لے آندا نا اساں اونا دیا نو لے آندا نا کسے عزیز رشتہ دار نو ساڑے محالفانے زندگی ٹانگ کیتا نا اساں کسے عزیز رشتہ دار نو اے جنی آجی کل دیاں دشمنیاں نے یہ سب دو پہلا جنی آجی دشمنی کردہ ہو اپنی شروع آر لاندہ ہے فیر دو کوشش کردہ میں دو جی دی بھی لان لا خلا نہ تے نا جی کل دیاں دشمنیاں تے ساری ساری رات اب آئی فائرنگ کردہ رہن دے نے سویرے پتہ لگدہ بندہ کوئی بھی نہیں مریا ہاں جی وہ دشمنیاں اور ساری وزاداری نا لوگ دشمنیاں کردے ساری دو دیا دشمنیاں تے دوسرے دے کپڑے لانے تے کتے آ کتے آ کرنی فیس بھوک تے میں تے نا دشمنیاں نا نمارا سات سال آپ نے جیل میں گزارے بڑے بڑے مشکل حالات بھی آئے ہیں بڑے بڑے جناب کوئی ایک مشکل لمحہ جی دے بڑے جس میں دل آپ کا ٹوٹ گیا ہو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے لے دے معاملے دے اللہ اللہ میرے تے خاص کر رہا میں پہنا دے پار پانے آنا بندہ جس طرح دے بھی اللہ آتھ ہون میں اتھ ثابت کا جمین آنا اپنا مقد بزارنا یہ بھی اللہ دے میرے تے کر رہا جیل تے کامران صاحب جیڑے بے نال دے تو اٹھے سیل چو تروں بندے آنو کٹ کے فانسی لے آ دے ہیں ایک منٹ پہ لہا بندہ جاگ دا تو اڈگوڑ بیٹھے آئے سویرے تو آنو پتہ آنو گاڑ چلا ساپ آتا جیسے ویڈے جیل چا کسے انو فانسی لگ دیے تے میں اتھے ذاتی تجربہ میرا ڈیارے جیل چا بندے تے بندے صبح تے ٹائم تے چیڑیاں بڑیاں بول دیاں جانور بڑے بول دے تے جیسے ویڈے بندہ فانسی لگ دا اوہ اس دن چیڑی تے جانور بھی کوئی نہیں پاہتا جیل چنگریزی جی کے لفظ کاندے نا پن ڈراب سائیلنٹ ہو جاندی جیسے نا پن بھی زمین تے ڈگے تو اوہ دی بھی واز آ جاندی انہی خموشی ہو جاندی تو اس ورے بڑا جیل دے وچ بڑا کوئی ہمدہ ہے بڑے بڑے مشکل علاق وکھی دے نے کسے دے کار پچھے روٹی پانی کوئی نہیں کسے دے وکیل کوئی نہیں کسے دا کوئی مشکل مسائل ہوں دے نے سابر ناڑاڑا ہوتے کسے کوئی نہیں بڑے 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 باہش ہوتے ٹین ٹین تے باہ باہ کر جاتے چاند بندے ہوں دے نے جڑے پیران تو پار پاک ہیں اپنی مشکل کٹ دے نے یہ دے وچ کامران میرا ویری ایک میرا پیغام ہے سارے ہاں دشمندار لوکانو پیڈی تکالے کہ اے بدبختی ہے تو باعث بیزتی ہے کوئی باعث عزت فیل نہیں اگر کسے دے کار راضی ناما وڑے تو او ضرور وار لے راضی ناما اللہ دی رحمت ہوں دی جس کار اللہ دی رحمت وڑے انہوں ضرور وارو اللہ دی رحمت انہوں تکانہ دیو او دے دباد فر اللہ دی ذہمت ہی ہوں دی اے جڑی بندوق تے پستو لے اے بڑے چاہت شوخ نار مڈیکہ پھڑتا ہے میں ہمیں کسے زمانے چاہت شوخ نار پھڑتا ہوں دا سا میں ازارہ کار میں دے پریکٹیکلی تو انہوں کہہ رہے ہیں ازارہ میں سوہاں ازارہ کار بیکھے نے بندوق دا ایک فطرتی ہر چیز دا ایک فطرتی انجام ہے تو اسی پیدا ہوئے ہو تو تو اڈا فطرتی انجام ہے موت تو اسی یہ کپڑا خرید کے پایا ہے اس کپڑے دا فطرتی انجام ایک دن انہیں پھٹ جانا اسی طرح کلم دعات پھڑ کے سکول گئے ہو دا فطرتی انجام ہے تو اڈے آتی ڈگری آ جانا ہر چیز دا اللہ تبارک و تعالی نے ایک فطرتی انجام رکھے بندوق دا تا پستول دا ایک فطرتی انجام ہے جدہ جبچ کو نہیں سکتا کہ جنہیں پھڑنی دو جگہ جیل تا قبرستان وہ جبچ نہیں ہو سکتا دیر ہو سکتی ہے یا ویری فیو کرے اللہ تعالیٰ دا نظام ہے اگر اللہ کسے نوں نہ کھڑے تو تو پھر پامے سو قتل بھی کرے نہیں جاندہ لیکن عمومی طورتے عام طورتے ایدہ فطرتی انجام ہے یہ جنہیں بندوق پستول پھڑنی ہے یا انہیں جیل جانا ہے یا انہیں قبرستان جانا ہے اے نہ تو بچ جاؤ ایک کوئی اچھی چیز نہیں پھر صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کے جو دشمنی رہی اس میں پینتی سے چالیس لوگ نقصان ہوئے جو آپ کی طرف سے آپ کی فیملی سے جنہیں نقصان جو اللہ کے پیارے ہوئے آپ نے کس کس کو کندہ دیا اس میں میرا ایک بائی تھا اس کے بچے تھے بچیاں تھی بیوی تھی چچا کا بیٹا تھا اس کی ماں تھی بین تھی بیوی تھی یہ بڑا مشکل کام ہے یہ دشمنی کا پتہ ان کو پتہ چلتا ہے جن کے گھر سے لاشیں اٹھتی جو بیواؤں کو پالتے ہیں بچوں کو پالتے ہیں پڑھاتے ہیں پھر ان کی شادیاں کرتے ہیں ساری زندگی ان کے ماں باپ کی کمیہ آپ پوری نہیں کر سکتے جو عمر جی کرتے ہیں تو میں نے بھی اسی طرح کہ مشکل اللہ آتمہ گزارہ کیا لیکن اللہ کا شکر ہے میرے چار بھائی ہیں پانچ ماں میں ہوں ان کی اولادیں ہیں تو ان میں سے کوئی بھی بندوق پسٹول پکڑنے والا نہیں سارے پڑے لکھے ہیں کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی ڈاکٹر بن گیا ہوا ہے تاجی کھوکر آخری دن تک آپ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں آپ کے بڑے درینہ دوست بھی ہیں کیا واقعی وہ قبضہ گروپ ہیں یا وہ بدماش ہیں تاجی کھوکر میرے بھائی تھے دوست نہیں تھے بھائیوں کی طرح میں ان کو اپنے بھائی باپ کی جگہ سمجھتا تھا اور میرے ساتھ وہ شفقت بھی اسی طرح کرتے تھے میرا ان کا بڑا گہرہ تلق تھا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ویری فیو بہت تھوڑے لوگ تھے جن کا میرے جیسا ان کے ساتھ تلق تھا کوئی رات میری زندگی میں ایسی نہیں گزری اگر میں ان کے پاس نہیں ہوں تو وہ رات کو میری خریت نہ پوچھیں یہ ان کی ایک روٹین تھی کہ ہر روز رات کو نو دس بجے کے قریب مجھے فون کر کے میری خریت پوچھ کے پھر وہ سوتے تھے اور باقی کیا کیا میں آپ کو ان کی باتیں بتاؤں وہ بڑا تگڑا اور ایک عظیم آدمی تھا وہ ون مین آرمی تھا ہی واز ون مین آرمی بندہ ایک تھا لیکن پوری ایک آرمی کی شکل تھا کیا وہ قبضہ گروپ تھے قبضہ گروپ وہ زمینوں کو کاروبار کرتے تھے کوئی بھی بندہ پورے پاکستان میں مثلا ملک ریاض صاحب کو لے لیں ملک ریاض صاحب زمینوں کو کاروبار کرتے ہیں سوسائٹیاں بناتے ہیں تاجی خوکر صاحب زمینوں کو کاروبار کرتے تھے زمینیں خریدتے تھے سوسائٹیوں والوں کو فروخت کرتے تھے ادھر گجرات لاہور جلال پر جٹا کسی زمین کا سوسائٹی کا کام کرنے والے کا نام لے لیں تو اس کو سارے قبضہ گروپی کہیں گے یہ سرائے عالمگیر میں دیکھ لیں جتنے لوگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں ہر بندہ کہہ رہا جی یہ قبضے کار رہے ہیں جی قبضے کار رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تاجی خوکر نے میرے خیال میں اپنی زندگی میں کسی کا ایک رپیہ نہیں کھایا نہ کسی کا دینا ہے بعض دفعہ جیسے میں فرض کیا دشمنی میں پڑ گیا محالفوں سے لڑتے لڑتے میری کاسمیند مجدوری کاری چھوڑ کے مجھے آکے بندوق پکڑنی پڑ گی چونکہ میرے بھائی قتلوں میں ہوئے تھے تو جب میں بندوق پکڑ کے بدماشوں سے لڑتے لڑتے ایک دن میں بھی بدماش ہوگی بدماش دس بندوقیں پکڑ کے آ رہے ہوں ادھر سے آپ بھی دس پکڑ کے جا رہے ہوں تو آپ کو پھر کسی نہیں شریف آدمی تو نہیں کہنا تو وہ کوئی اس طرح کی بات ہے ورنہ وہ بہت اچھے انسان تھے بہت زیادہ سخی تھے بہت زیادہ نیک کام کرتے تھے لیکن چونکہ زمینوں کا ان کا کاروبار تھا اس میں وہ کمزوری نہیں دکھاتے تھے اگر زمین خرید لیا ہے تو پھر خرید لیا کوئی دوسرا پھر اس میں دخل نہیں دے سکتا اس وجہ سے پھر وہ مشہور ہو گئے کیا وہ ملک ریاض کے لیے کام کرتے تھے ملک ریاض کے لیے نہیں کرتے تھے ملک صاحب ابھی بھی زندہ ہے ملک صاحب کے ان کے ساتھ فیملی ریلیشن تھے ان کے بڑے بھائی آجی نواز صاحب کے ساتھ ان کے تلقات تھے تاجی ہاں کے ساتھ تلقات تھے یہ سارے مل کے کام کرتے تھے تو مل کے کام کرنا ایک اور بات ہوتی ہے اور کسی کے لیے کام کرنا ایک اور بات ہوتی ہے ملک ریاض صاحب کو تاجی خوکر صاحب امیشہ اپنے باپ بھائی کا درجہ دیتے تھے جس طرح وہ آجی نواز خوکر صاحب کو اپنا باپ اور بھائی سمجھتے تھے اسی طرح وہ ملک ریاض صاحب کو بھی آجی نواز کھوکھر والے رتبہ دیتے تھے تو کاروبار ان کا سانجھا تھا ایک بندہ زمین خریدتا ہے دوسرا بندہ روڈز بناتا ہے تیسرا اس پر گھر بناتا ہے وہ سارے کام کی سپروین تو ملک ریاض صاحب محترم کی ہوتی تھی تاجی کھوکھر صاحب کی زندگی میں ملک ریاض سے لے کے آپ تک امیر امیری ہیں کہیں کوئی غریب کی میں امیت تھی میں کدھر امیر ہوں میں تو بالکل ایک متوسط درجہ کا چھوٹے سے زمیندار میرے باپ کی طرح کہ تو ہر گھو میں ایک زمیندار ہوتا ہے تو مجھے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے کھرب پتیوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے اسی طرح ان کے جو پرانے دوست تھے ہم سب ملکے بیٹھتے تھے میں خود ان کے ساتھ ملکے بیٹھتا تھا ان کی وہ بہت عزت بھی کرتے تھے ان کے کام بھی آتے تھے ان کو عزیز بھی رکھتے تھے تاجی کھوچک کھوکر کے ساتھ تو جس دفعہ ایک دفعہ زندگی میں جس کا تلق بن گیا اس نے پھر ساری زندگی نبایا وہ ورتن دا پجابیج بنوزیرہ سواب عمدہ تاجی خان صاحب ورتن دے اڈے تگڑے سانے اڈا بندہ کو تگڑا ہوئی نہیں ساکتے دو بندے میں بیٹھے ہیں ورتن دے تے تلق دے تگڑے ایک میرے چوری صاحب وجات صاحب دوجہ میں اپنی زندگی تاجی خان میں کسی کا رکشہ جلے یا پھر جلال پور جٹاں یا نواہی علاقوں میں کسی چیز کی ضرورت پڑتے ہیں تو آپ ہمیں وقت عوامی خدمت میں مصروف رہتے ہیں خدمت اور بدماشی دونوں کو کیسے ملچ کرتے ہیں کہا پرحال صاحب یہ لفظ ہے لہا بدباشی اوہ دا میں پہلا ہی تو انو ایکسپلین کر دیتا ہے کہ جیدو تسی دشمنی جو پہندے ہو چاہے تساں قتل کرتا ہے چاہے تو اڑا قتل ہو گیا تو اسی عدلیاں بدلیاں دی سلسلے چو بڑ جاندے ہو تو پھر بندوق تو بغیر کام نہیں چلنا بندوق پس تول جڑے ہوئے تساں پھاڑ کے باہر نکڑنی گی تو تسی شریفان دی صاف چو باہر نکڑ جانا اوہ پاہ میں تو اڑا قتل ہوئے آوے تو پاہ میں تساں کیتے آوے کسے بھی صورت جڑے ہوئے تو ساں بندوق کام پھاڑ کے باہر نکڑنا ہے تو عام آدمی نہیں سمینا بدماش پہ جاندہ ہے مثال میں تو انوائی دی میری پتی جی اتھے ابن امیر گورنمنٹ کالج پڑ دی سی وہ نار دیاں لڑکیاں نار ساڑے پینڈے دس قدم دور پینڈوں کوڑیاں جاندیاں ساڑا کالج پڑھ کنجے ہی واپس ہوندیاں ساڑا وہ کالج چونکرے نکڑیاں تو میں آگے پائیں ساتھ بندے بندوق تو جنہیں نار ہو دے لڑکیاں ساڑا انہیں کیا ایدھر ہو جاؤ نہیں بدماش پہ انہیں دے جائے میری پتی جی لینا درسیا کہ میرا چاچا ہے وہ بھی انہیں نار ایدھر ہو گئی لیکن کہا رہا کہ وہ بڑا روئی تو میرے نا انہیں گلہ کی تا کہ اب چاچا توں ہی کی ڈیزائن بنایا لوگ کہنے بدماش ہیں توں وہ میں پھر انہوں تسلیط پی دیتی سمجھایا بیٹا کسے دے متحطے دے نہیں لہے انداؤ بدماش ہے یا شریف ہے لیکن چونکہ بندوق میری مجبوری ہے پھڑ کے باہر نکڑنا تو عام شریف آدمی باتے ہو بدماش ہی ہو جانگا لیکن جب آپ بدماشوں سے لڑتے ہیں قاتلوں سے لڑتے ہیں قبضہ گروپوں سے لڑتے ہیں تو وہ کیا شرافت کی زبان سمجھتے ہیں ان سے تو پھر اسی زبان میں بات کریں تو وہ سمجھتے ہیں تو میں بھی اسی زبان میں بات کرتے کرتے وہ شریفوں کی صاف سے نکل گیا ورنہ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی ساری زندگی کوئی سوائے اپنے بدلے لینے کے میں نے کوئی غیر خلاقی جرم نہیں کیا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ میں زندگی میں مجھ پہ پینتیس چھتیس پرچے ہوئے ہیں تین سو دو کتنے ہوئے ہیں تین سو دو کو بھی تین چار پانچ ہیں یہ بدماش بدمش کوئی نہیں میں سمپل ایک مزدور آدمی ساری زندگی میں نے مزدوری کی ہے چالیس سال کی عمر تک تو میں نے پستولہ دیکھا بھی نہیں پکڑا بھی میں باہر مزدوریاں کرتا رہا وہ بھائی میرے دو ملڈر ہوئے پھر اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں آ گیا لیکن وہ بھی دشمنی ہم نے اور محالف فریق نے پورے جواں مردوں کی طرح کی انہوں نے بھی جواں مردوں کی طرح کی ہم نے بھی جواں مردوں کی طرح کی ابھی پچھلے دنوں میرے بیٹے امریکہ سے آئے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے ہیں ایکیس بائیس سال عمر ہے ان کی تین چار پانچ سال کے بعد امریکہ سے آئے تو وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے تھے تو پرچہ ان پر تانے صدر ہو جاتا تھا جیسے نون کا دور تھا تو میرے بھائی فوت ہوگے تو ان کا کل تھا تو کل سے آ کے پولس نے چھپا مار کے مجھے اور اسلام پکڑ لیا اب ہمارے پجاب میں تو یہ روایت پریس بھی نہیں کرتی ہے کہ اگر کسی کی فوتگی ہوگی ہے تو اس پہ نہیں جاتے چلو فوتگی ختم ہو جائے کل ختم ہو جائے کسی وہ پکڑ لیں چھوڑ دیں لیکن اب وہ نہ قدرے رہی ہیں نہ روایتیں رہی ہیں نہ وہ دشمنیاں رہی ہیں نہ وہ پولیس رہی ہیں اب سارا نظام ہی بدلی ہو گیا تو آپ جو پوچھ رہے تھے لفظ بدماش کی میں آپ کو ڈیفینیشن کر دوں کہ بدماش ہوتا کیا ہے بدمواش لفظ ہے بدمواش جس کا ذریعہ مواش بند ہوتا ہے اس کو بدماش کرتے یہ غلط ایک رواج پڑ گیا ہوا ہے جس نے بندوک پکڑ لی پستور پکڑ لی اس کو بدماش اس کو لڑاکو کہہ سکتے ہیں جگڑاکو کہہ سکتے ہیں زوراوار کہہ سکتے ہیں لیکن وہ بدماش جو ہوتا ہے اس کا ذریعہ مواش بات ہوتا ہے بدمواش جس کا مواش کا ذریعہ بات ہے تو وہ بدماش ہوتے ہیں جو جگے لیتے ہیں جو قبضے کرتے ہیں جو بتے لیتے ہیں جو ڈاکے مارتے ہیں ہیں وہ بدباش ہوتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ہے کوئی غیر اخلاقی جرم نہیں کیا یہ لڑائی جگڑا بھی کوئی اخلاق کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ مارے گاؤں دے آت میں اگر کسی کا مرڈر ہو جائے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو اگلا بندہ بھی کوشش کرتا ہے بدلہ لینے جی تو عدلے بدلے میں پڑھ کے اس طرح کے حالات ہوگئے عدروائز اللہ کا شکر ہے کوئی عصیبات ہے جو یہ سب دشمنی نفرت سے جنم لیتی ہے آپ نے زندگی کا بیشتر عصہ یورپ گزارا اس کے بعد آپ یہاں پر آئے دشمنی نبھائی جیل میں بھی رہے کیا آپ کی زندگی میں کوئی محبت والا چپٹر بھی ہے ہاں ہاں اللہ کا شکر ہے یہ جو کامران گجرات کی دشمنی ہے نا کہتے ہیں زان زارت زمین قتل ہونے کی تین وجہاتی ہیں زان عورت زارت دولت اور زمین گجرات کی نائنٹی پرسنٹ دشون میں یہ چیز شامل نہیں ہے ادھر پینچہ گیری کی دشمنی ہے ایک کہتا ہے جی میں پینچ ہوں دوجہ کہتا ہے جی میں پینچ یورپ امریکہ سے پیسے کماتے ہیں پاکستان آتے ہیں سب سے پہلے آگے دو ترہیاں خریدتے ہیں یہ ٹرینڈ ہے پینچہ گیری کی ہوتی ہے اور کوئی ادھر اس طرح کی میں نے دشمنی نہیں دیکھی کہ کسی کی بین کو کسی نے آتھ ڈالا یہ جتنی پنجاب میں گجرات میں بڑی دشمنی آپ خود چیک کر لیں ایک کے پیچھے بھی آپ کو نہ زمین نظر آئے گی نہ زان نظر آئے گی نہ زار نظر آئے سب کے پیچھے آپ کو پینچہ گیری نظر آئے ادھر پینچہ گیری کی دشمنی ہے تو مجھے بھی سمجھ لیں میں ابھی اسی میں شامل ہو گیا باہر سے پہلی محبت میری محبت پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی وہ میری ماں تھی میری ماں ہی میری محبت تھی میری ماں ہی میرا سارا کچھ تھی اور مرنے تک وہی میری محبت رہے گی باقی زندگی میں فرصت ہی نہیں ملی آپ نے دس بندے کلاشن کو ہوں والے آپ کے ساتھ جا رہے ہوں تو کون آپ سے محبت کرتا ہے بابا آپ سے چھے چھے گاز دور باگتے ہیں لوگ تو اس طرح کی بات نہیں میں بھی کالج پڑھتا رہا سکول پڑھتا رہا امریکہ یورپ میرا دنیا کے پچیس ملک میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہ سارے قسم میں بھی جاننا لیکن محبت میری میری ماں پسندیدہ شاعر پسندیدہ شاعر چاچا غالب میرے پسندیدہ شاعر پسندیدہ سیاستدان پسندیدہ سیاستدان میرے سارے قائد اعظم قائد اعظم ادباد چودری وجات حسین میری سیاست میں میشہ کہنا کولا چوروں ٹڑ دیئے تیناتہ اس جا کے ختم ہو جانے میرے تو ٹڑ دیئے تیچوری وجات صاحب کے ختم ہو جاتی میں کوئی سیاستدان نہیں نہ میں کہہ اپنے آپ نے سینئر رینما کے ہیں نہ میں سینئر رینما ہے وہاں میں ایک ورکر جاہاں بندہ چودری وجات ہیں اندا وہ کہڑے میرے بانی کردے میں سپوکس پرسندہ نہ دے 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 نے کہڑے نمائن دے دا نہ دے 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 نے کہڑے ترجمان دا دے 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 اے انہا دی شفقت اے انہا دی میرے بانی ہے مرنہ میں آپ نے اپنے ایک مسلم لی کافدہ ادنا جاہاں پسندیدہ ایکٹر دلیب کمار بڑا اچھ ایکٹر ساڑھ پاکستان محمد علی ایک بڑا اچھ ایکٹر غالی محبت کا اظہار تو آپ نے کیا آپ کے پاس شیروں کا بڑا زخیرہ بھی ہوگا تو ایک شیر ہوتے ہیں میرے چارہ گھر کو نوید ہو صف دشمنہ کو خبر کرو وہ جو کرز رکھتے تھے جان پہ وہ حساب ہم نے چکا دیا اے اجناب میں جیلی میں اپنے والد محترم چودری احمد حامر امدی طرف ہوں میں نو ایک ورسچ چیز لبیئے کہ میرے والد صاحب بڑے سخی سان کہ غریبہ نڑ بڑا پیار کرتے ہیں چودریان علاقے دے موززین نڑ بھی انہوں دے اچھے تعلق ہوں دے سان لیکن زیادہ تارو غریبہ نڑ بڑے کلوز ریلیشن ہوتے سان میرے چیوی میرے جین چی شامل ہے کہ میرے ماڑے ماڑے تے غریب غربہ چوکھے یار پینچاں تو میں ذرا دور رہی نا اُتھے کلیش جاو جاندہ ہے پرسنلٹی کلیش ہو جاندہ ہو سمجھ دا میں وڈا پینچا ہو سمجھ دا میں وڈا پینچا اُو میں کسے نو اپنے نو وڈا سمجھ دا نہیں میں کسے بندے نوزی لے گجرات منہ ہے اُو دا نا چودری وجہ ساہانے اُو میرے پائی بھی نے دوست بھی نے میرے قائد بھی نے آپ نے تو وڈا پینچ بھی مانا نو سمجھ دا باقی میں نا تو دور دور ہی رہی نا جیڑے دنیا پوری پھری دنیا دے چالی پنجاب ملک پھرے بار وقت گزاریا کسے ملک چھے کسے ایڈنٹیفکیشن دے کار تے کاسٹ نہیں ہوں دی یہ لانت ساڑے برے صغیر چھے اے جی کمی ہے اے جی چودری ہے اے جی فلانا ہے لیکن میرے نزدیک ساڑے پینڈ دا شباز ترہان ساڑے سامنے رہن دا اوہ تے اوہ دی فیملی سب تو موتر میں نسان شاکی ماچی میرے واتے سب تو موتر میں نسان میری ساری زندگی ہوگی ہے انہوں بیندے ہیں بچپن تو لے کے اون تا اے ریزگیل آل کماندے ہیں اپنے بچیاں نو کھواندے ہیں کسے بندے کنوے نا کوئی تکلیف ہے ساڑے پینڈ دے کسے جانوار کسے گڑی دے کتے کڑوی ہیں نا کوئی زندگی تکلیف نہیں اصل انسان اللہ دے کا آرجہ رتبہ اوہ اینہ دا ہے تو میں بھی انہوں دی بڑی عزت کرنا اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکمت عمل کر دے آیا میں انسانہ دے کدھے تفریق نہیں کی تھی میرے نزدیک میں خود اپنی زندگی اپنے سٹوراں تے چوڑے آنے کام تو لے کے تو مالک تک دکیتے ہیں ماذا بے چھوٹی تو چھوٹی مزدوری ماذا اپنے سٹور دے بات روں میں خود صاف کر دا تھا تو میرے چو گل کوئی نہیں نا کوئی انہیں نہ کھانے میں ڈاؤن ٹو ارث آدمی ہیں دیکھنے کوئی میرے نڑ پہنچہ گیری کرے کوئی بدماشی کرے اوہ نہیں میں مانتا چونکہ میں نے انہیں اصل کی کردہ پتا ہے کہ انہیں پیر شہر ہوتے کوئی نہیں جب بڑکا شڑکا مار دے لیکن جڑے غریب ور کرنے میری جب آت دے انہیں دل میرے دلانا تڑک دینے تے میرا دل انہیں دلانا تڑک دے انہیں تے ووٹ لے کے میں تے چوڑی وجہ سین صاحب اسی پول دے نہیں اسی چھڑی سیاست دیا تک نہیں ہوتے چوڑی وجہ صاحب تے انہیں فیملی جڑا ووٹ دے دا انہوں اپنا فیملی ممبر بنا رہے دے اسی پھر انہیں دی میں بھی انہیں دا نمائندہ ترجمانا جو منہوں از آیا تو انہیں دی طرفوں مل دیا نے کچھ میرے اپنے اندر بھی یہ جینز ہے نے اسی پھر کوشش کرنے ہیں کہ چھڑا ساڑا ووٹنا دا رشتہ نہ ہوئے ساڑا ذاتی رشتہ ہوئے اگر کسے انہوں کوئی دکھت کلیف ہے ساڑے ور کرنوں کوئی اوڈی پرے آپ چاہت ہو گئی ہے اوڈا کوئی نقصان ہو گیا ہے اوڈے تکو خدائی آفت آ پہئی ہے اوہ بیمار ہو گیا ہے اوڈا کوئی نقصان ہو گیا ہے اسی سیاسی رشتے تو آٹکے ایک نسانی رشتے نہ روی اسی ہو دے نار کھلوتے ہو ساڑا تلک چنے ساڑی جماعت دے ور کرنے اللہ اللہ فضل ہے ساڑا انہوں نے کوئی سیاسی تلک نہیں چودری صاحب دی ادایات دے مطابق چودری وجہ صاحب دی ادایات دے مطابق اگر اوڈا دے بیٹے چودری حسینلہ صاحب چودری موسیٰ صاحب جسرہ میں اوڈا نمائندہ ترجمان اوڈا دی ادایات دے چلنائی سے تلہ اوڈا دے بیٹے میرے نارو سو واری بہتے اوڈا دی ادایات دے تو اوڈا دے حکم دی پبندی کرتے اوڈا دا سانو ایک ہی حکم ہے کہ میری جماعت دے جیڑے مارے تے غریب ور کرنے اوڈا دا بہتا بہتا خیار رکھو دوسرا جنہ کے اللہ تبارک وطالہ اوڈا نزار سال زندگی دے اگر اوڈا تھوڑے جو گجرات کسے وجہ تو دو ترے حلقیاں تو اوڈا تیانے درودر کیتے ہیں اوڈا بھی اپنی مرضی ہے لیکن انشاءاللہ انہوں پورے ایکٹیو نے انہیں 68 تے چودری حسینلہ صاحب نے مکمل سبان لیا او ان خود مختار نہیں دے جو کر دینے اور عوام بھی بڑی خوش ہے چودری صاحب بھی مطمن نے تو بندے بھی سارے مطمن ایون اوڈا گوڑوں تو محالف جماعتاں دے بندے بھی انہوں دی تریف کر دیں اسے درہ سی انہوں کا ترچ چودری موسیٰ صاحب نے انہوں نے انشاءاللہ تعالی میں آتے انہوں نے کہندے یہ امینے یا ہوں ہے یہ امینے یا ہوں ہے یہ امینے نے انہوں نے انہوں نے لیکشن انشاءاللہ جتنے ہیں تے اوٹھے بھی تسی ویکیو خدمت تابع داری دی ایک نمی مثال قائم ہوگا دی انشاءاللہ تعالی چودری موسیٰ تو ویسے بھی چودری وجہ صاحب دا لڑڑا بیٹھا ہے تو اونا دی تصویریں زبان ناروی جسم ناروی گل کلام ناروی کول فیل ناروی چودری صاحب زیادہ تار اپنے دادا جی دی سیاست کر دینے تو چودری موسیٰ میرا خیال آنڈا ہے اونا نے اپنے ابیدی سیاست کر لی چودری وجہ صاحب دی دادا صاحب دی طرفوں جو کچھ ہونا دی اسے چاہیا ہو تو کرن دے کرن دے لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ انہیں ترچوی تسی بکھو دے بہت حالات تبدیل ہو جان دے اور ایسے طرح جسران ساڑی جماعت دے ورکر ساڑی ایسا لکچ خوشنے او سلکچ بھی خوشنے یہ جماعت سیاسی جماعت نہیں ہے سیاسی تلق بنا دی یہ ذاتی تلق بنا دے چودری وجہ صاحب دا ہار ووٹر اونا دی فیملی دا ایسا ہے اور اسی اونا دے ورکر بھی جو بھی کنٹے اونا دی خدمت باتے آزارا اور تسی بکھو دے دوزار بلدیات دے الیکشن سے تو انہوں بہت بہترین ریزلٹ گجرات چو ملن دے فیر انشاءاللہ جنرل الیکشن سے تو انہوں بہترین ریزلٹ ملن دے جی بالکل ناظرین یہ تھے چودری فاروق افکن آف کولا چودر جنہوں نے اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بھی بتایا دشمنی کب شروع ہوئی اور کتنے نقصان ہوئے کب دل برداشتہ ہوئے اور تاجی ہو کر بھی زندگی کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ حقائق آتا ہے مارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ نوجوان جو آج کل بندوقوں کو پکڑ کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کو روشن سمجھتے ہیں ان کو بیسیکلی بتانا ہے کہ خدا رہا ان عادتوں سے دور رہی ہے یہ منزل بڑی کتھڑ ہے ماری نوجوان نسل کا مستقبل تعلیم ہے ناکے بندوقے ہیں فاروق افکالا چور نے بتایا کہ یہ کتنا کتھین اور مشکل راستہ ہے اس پر مت چلیے مسلمی کاف کا ویلین دنوں نے بتایا اور آنے والے دنوں میں مسلمی کاف کیا انہیں کتر میں سرپرائز دے پائے گی یہ بھی انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ بتایا کہ انشاءاللہ بڑا سرپرائز دے کیامرامین اسمان علی کے ساتھ کامران باتھ SPI News